تحریک نوجوانہ نے پاکستان کے صدر سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل حمید گل کے فرزند عبداللہ حمید گل نے فلسطین کے عالمی دن پر ملی یک جہتی کونسل کے زیر احتمام پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کی ایک میت طاقت ختم کرنے کی مضموم سازش ہو رہی ہے آج بھی ایک اہم ترین مسئلہ آئی فلسطین کا مسئلہ وہ ہے جو میرے خواہ میں ہر مسلمان کے دل کے اندر ایک نشتر کی طرح سبتہ رہتا ہے اور آج سے اس کی تاریخ تو آپ کو معلوم ہی ہے ایک چھوٹی چھوٹی گزارشات کہ یہ تین مظاہد کا مرکب بھی ہے کیونکہ اس کے اندر حضرت سلمان کا محبت بھی ہے اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کا جنم گاہ بھی ہے اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراج شریف سے جب گئے تو یہی سے پھر آگے اللہ تعالیٰ کے سات آسمانوں کی فیر کی اور تقریباً اٹھارہ مہینے مسلمان اس قبلہ اول کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے رہے اور آخر تار مصد قبلہ تین کے اندر اثر سے ہوا دو رکھات جو ہے وہ ہم نے پڑھے قبلہ اول کی طرف اور دو رکھات پڑھے قبلہ دوم کی طرف اس کے بعد ہمیں تاریخ جو ہے بڑی بے رہم ہے پہلے حضرت عمر خاروق کے دور کے اندر یہ اس کی کنجیاں بقاعدہ مسلمانوں کے حوالے کی گئیں اس کے بعد سہونی طاقتیں اور جو دیگر لوگ تھے سب لوگوں نے اکھٹ کیا اور حد یہ ہے کہ اس حد تک جہے کہ گیارویں صدی کے اندر جا کے انہوں نے بقاعدہ ایک فنڈ قائم کیا جس کو صلیبی جنگ فنڈ کہتے ہیں اور صلیبی جنگ فنڈ کے اندر یہ مقام آ گیا کہ ستر ہزار سے زیادہ مسلمانوں کا بقاعدہ وہاں زبا کیا گیا یورشلم کے اندر جس کو مقدس لینڈ کہا گیا اس کو خود جو ہے وہ دین کے اندر اشارے موجود ہیں اس پہ جو ہے انبیاء کا پیغامات موجود ہیں انبیاء کے الفاظ موجود ہیں مقدس زمین کا نام دیا گیا اور گھٹنوں گھٹنوں جو ہے مسلمانوں کا خون جو تھا وہ وہ کڑا تھا اس کے بعد صلاح الدین ایوبی جو ہے وہ 1187 کے اندر جا کے پھر اس کو جو ہے وہ ان سے قبضے سے باگزار کراتے ہیں اور اس کے بعد عام معافی دی جاتی ہے اور سب کے لیے عبادت کی جگہیں کھول دی جاتی ہیں حد یہ ہے کہ ساتھ سو باکسٹھ سال جو ہے یہ مسلمانوں کے پاس رہتا ہے اور اس کے بعد پھر پہلی جنگ عظیم کے اندر بیلفرڈ ڈیکلیریشن کے پاس جو حالات پیدا ہوئے کہ ان کو وہاں لاتے بسایا گیا اور یونائٹڈ ڈیکشن نے پہلی دفعہ وہاں قومیت کی بنیاد سے تقسیم ڈال دی اس کے اندر یہودیوں کو علیدہ کر دیا مسلمانوں کو علیدہ کر دیا اور اس کے بعد پھر 1948 کے اندر یہ ناجائے غریافت کا قیام ہوا اور اس کا اس حد تک ظلم ہوا کہ قائد آزم محمد علی جنہ رحمت اللہ علیہ کو جب کہا گیا کہ آپ اس کو تصمیم کریں عطمت کے جو وزیر آزم سے اسرائیل کے تو قائد آزم نے کہا کہ یہ ناجائز ریاست ہے اور مسلمانوں کے دل میں مغرب میں ایک خنجر پیوت کر دیا ہے پاکستان کا بچہ بچہ اس سے ٹکرا جائے گا حتی کہ یہ پاش پاش نہ ہو جائے گا اور اگر آج آپ دیکھیں تو آپ کو تقریباً وہ نقشہ نظر آتا ہے جو ایک خنجر کی شکل میں آپ کو نظر آتا ہے اسرائیل کا نقشہ اصل میں مسئلہ یہ ہے اس کے بعد پھر انیس سوڑتالیس کے بعد انیس سوڑتالیس میں پاکستان کا قیام ہوا پاکستان بھی نظریات کی بنیاد پر آیا اور وہاں بھی اپنی جو کنیسٹ ان کی اسیمبلی ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے اپنا لکھا ہے کہ دجلہ سے پراث تک یہ علاقہ ان کا ہے اور لا الہ الا اللہ پاکستان کے بھی اسیمبلی کے اوپر لکھا گیا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان واحد نیوکلئر اسلامی ملک ہے اور پھر نائنٹین سکسی سیون کے اندر ہم نے دیکھا اس سے پہلے حرصت کو نائنٹین سکسی نائن کے اندر غالباً آگ لگا دی گئی اور جو حضرت فلاہو دین ایوبی رحمت اللہ کا جو ممبر تھا وہ بھی جل گیا مرتضی دروازہ بھی جل گیا اور ساڑھے تین گھنٹ تک یہ آگ کی سولے بھڑکتے رہے اس سے پہلے نائنٹین سکسی سیون میں انہوں نے اتھا کے اسیمبلی نے اترائیل کی یوریش علم کو اور باقی جگہوں پر قبضہ کر لیا اور سیونٹی ایٹ پرسنٹ جو ہے علاقہ وہ مسلمانوں کا قبضہ کر لیا اس کے بعد سے مسلمان انتظار میں ہیں کیونکہ کسی کلاہو دین ایوبی کے کوئی او آئی سی کے حوالے سے کوئی دیگر جو اسلامی تنظیمیں ہیں اسلامی ممالک کے قیدار کے حوالے سے تیریہ کی جنگ ہوتی ہے پاکستانی پائلٹ جا کے ائر فورٹ کے لڑتے ہیں لیکن بہرحال آج جو مسئلہ ہے وہ ایک بہت ہے آج کا مسئلہ یہ ہے کہ چھے دسمبر دو ہزار ستارہ سو ڈانلڈ ٹرم صاحب جو ہے وہ بقاعدہ ایک ڈیل آف سپسنچری جس کو ڈیٹھ وارنٹ آف آن نیشن کہا جائے تو غلط نہ ہوگا وہ سائن کرتے ہیں اور بلکل اس کو مسلمانوں سے بلکل پاک کرنے کا ایک ناپاک منصوبہ بنا دیا جاتا ہے اور امریکہ کی امبیسی جو ہے وہ وہاں لائی جاتی ہے اس کے بعد سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ممالک جو ہیں اس مسئلے کے اوپر آپس میں اتحاد کا ان کا کہیں خال خال کہیں اتحاد نظر آتا ہے بہرحال اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے تاریخی سواحد کی ہے اور اس کے دینی سواحد کی ہیں جس کے اندر ہم نے ایک آخری جنگ لڑنی ہے لاست بات یہ ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جو نیوکلئر ریاست ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کی ناجائز ریاست کو ہم سے تکلیف ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ہم کے لئے خسرہ ہے ایس ایٹی ایس کے نام سے کبھی کسی اور نام سے کبھی فائنینشل آم ٹوئسٹنگ کی نام سے کبھی پاکستان کو روٹی کے نام سے کبھی جو ہے وہ دہشتگردی کے زمرے میں لانا کبھی جو ہے وہ کسی اور چیز کی ننگی تلوار لٹکانا پاکستان پر اصل میں یہ تمام کڑیاں وہاں جا کے ملنی ہے کہ پاکستان کو ڈی نیوکلی رائٹیشن کی طرف دیکھے جائے جائے آپ نے دیکھا کچھ سب سے پہلے میڈیا پہ ایک بقائدہ کیمپین شروع ہے جس کے اندر کہا گیا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اس کے فوائد بریمانے شروع کر دیئے جبکہ یہاں مسئلہ دین کا بھی ہے ایمان کا بھی ہے غیرت کا بھی ہے حقوق کا بھی ہے قانون کا بھی ہے اور سچی جو بات یہ ہے کہ ایک ایمان کا بھی مطلب ہے لیکن اس کو اگر معیشت کے زمرے میں تولہ جائے گا اور اس کے پلڑے پہ رکھے ہم نے ترازو پہ رکھنا ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر تو ہم نظریات کے طور پر اپنی وفا نہ کریں گے اور جو بنیادی قائد کا جو دھانچہ پاکستان کے لیے پیش کیا گیا اُٹھ سے ہم جو ہے وہ روگردانی کریں گے میرا خیال ہے پاکستان کو ڈی نیوکلی ریڈیشن کرنے کی پوری تیاری موجود ہے اور مہنگائی کس مقام پہ لائی جائے گی کہ جہاں لوگ کہیں روٹی اچھی یا پھر نیوکلیر اچھا اور کس طرح سے اسرائیل کو جو واحد خطرہ ایک اسلامی نیوکلیر سپر پاور سے ہے وہ ختم ہو جائے گا خدا نہ خاستہ آج اسی سلسلے میں ہمارے دیگر قائدین اس سے زیادہ بہتر روشنی ڈال سکیں گے بہرحال یہ ہمارے دلوں کا معاملہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے اور ہم نے آخرت میں جو پھلتین ہے یا مسئلہ کشمیر ہے اس کے لئے جواب دے ہونے ہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا